اسلام علیکم بندوں پہ خاص عبر بہاراں پھر آ گیا رحمت لیے ہوئے مہ رمضان پھر آ گیا یوں تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے مگر اس کی تہذیب ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی ہے یہ ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کا حصہ بن گیا ہے اور ہندو مسلمان سیخ عیسائی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع بھی دیتا ہے افطار پارٹیاں اس مہینے میں بہت عام ہیں یہ پارٹیاں صرف روزہ داروں تک محدود نہیں ہوتی ہیں اور صرف مسلمان ہی اس میں شابل نہیں ہوتے ہیں بلکہ سبھی فرقوں اور سمدائیوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ راشتیا ایک تا سماجی ہماہنگی کا تہوار بن جاتا ہے یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سبھی دھرموں اور سمدائیوں کے لوگ کس طرح آپس میں مل جل کر شانتی اور سوہارت کے ساتھ رہ سکتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں عام زندگی کے معاملات بھی بدل جاتے ہیں کھانے پینے کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اس مہینے کو فڈ کلچر کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس مہینے میں کھجوروں کے فروخت بڑھ جاتی ہے روزہ افطار کے وقت کھجوریں کھانا پسند کرتے ہیں روزہ دار اسی لیے صرف رمضان میں ہزاروں ٹن کھجوریں ہمارے ملک میں فروخت ہو جاتی ہیں دستان اور بیرون ملک الگ الگ قسم کے کھانے اس مہینے میں مقبول ہوتے ہیں جیسے افطار میں شربت پکوڑے اور پھل تو عام طور پر مقبول ہیں شہروں سے دیہاتوں تک یہ چیزیں افطار میں ہوتی ہیں لیکن کچھ شہروں میں اس کے علاوہ چیزیں بھی پسند کی جاتی ہیں جیسے کولکتہ میں رمضان کے دوران حلیم کا بھی چلن رہتا ہے لوگ افطار کے بعد حلیم کھانا پسند کرتے ہیں یہاں کے ہوتلوں اور فٹ پات پر ٹھیلے والے رمضان میں حلیم بیچتے ہیں جو بہت لذیذ اور تیکھی ہوتی ہے اسی طرح ماہ رمضان میں ہیدر آباد میں بھی حلیم مقبول رہتا ہے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں فٹ زون بنا دیے جاتے ہیں جو کافی مقبول ہیں علاوہ زین یہاں سڑکوں پر ڈوسا کی دکانیں کھلنے لگی ہیں ایڈلی ڈوسا وڑا سامبر کا رجحان بھی تیزی سے فروغ پاتا جا رہا ہے جبکہ پہلے سے ہیدر آبادی پتھر کا گوشت دہی بڑے حلیم لقمی کباب وغیرہ کو لوگ پسند کرتے ہیں رمضان کو عید کی تیاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے پورے مہینے خریداری چلتی ہے نئے کپڑے اور گھر کی سجاوٹ کے سامان خریدے جاتے ہیں اس مہینے میں عید کے پکوان کے لیے بھی چیزیں خریدی جاتی ہیں رمضان المبارک کا کلچر وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے کسی زمانے میں سہری کے وقت جگا آنے کے لیے قافلے نکلتے تھے جس میں نظمیں پڑھنے والے نوجوان شامل ہوتے تھے اسی طرح سے کچھ فقیر بھی سہری کے وقت جگایا کرتے تھے یہ منظر گاؤں گاؤں میں پہلے دیکھا جاتا تھا مگر اب بدلتے وقت کے ساتھ یہ چیزیں بدل چکی ہیں اب مقابی مسجد کے اعلان سے لوگ سہری میں اٹھتے ہیں یا پھر اپنے موبائل کے الارم سے بیدار ہوتے ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے ماہ رمضان میں عبادت کا مزہ کچھ اور ہے روزہ سے بڑھ کر نروحانی غزہ کچھ اور ہے خدا حافظ